بعد میں تُسان ہے تم کچھ لیو بیساں کر دیو مرزے نے یوں کہہ دیا مرزے نے فلانا کہہ دیا جیلمی کتے نے تجیہ کہتے تُسان ہے بندے پان کے سنو تو تُسی جواب دے نا سے کون اور ایک تُسان گلہ غور نہ سنے آن کرو ایک کانچے سنو کے دوسرے تکڑ دیو اور وہ دو چار کتابیں آرہ کے تمہیں اللہ کا جانسہ دے کر پٹڑی پر سے اتارتے ہیں اور تم کہتے دیکھو اللہ کی توحید میں آن ہو رہی ہے اللہ کی صفات واقعتاً کوئی اللہ نہیں کوئی قادر نہیں کوئی کچھ نہیں ایک اللہ سنو بھوجی دیکھو جی وہ تکابوں کے حوالے پیج نمبر پا حدیث نمبر ون 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 یہ ہی شی کٹ کیٹ سیٹ ڈیٹ بیٹ فیٹ ریٹ آرہ ہے اور مصطفیٰ جان رامت پہ لاکھوں سلام آرہ ہے عربیدہ ایک لعب نہ پڑھ سکتا اے میں تو عدیس لاکھ کرنے لگا ہوں میں نے نہیں پتا اللہ دے فضل اللہ میرے نکال کرنا میں زیرا اوکھائی ہے عطائے الہی آنا اب وہ کیا کہتے ہیں اور آپ کو یہاں جلسوں میں آپ پچھو نہیں کرتے بطلاتے ہیں وہ اور کبھی اہل بیعت کے جو چانے والے ہیں اہل بیعت کے چانے والے ان کو کیا جہنسہ دیتے ہیں مولا علی کا ذکر سناتے ہیں یہ میں مرزے کی بات کر رہا ہوں مولا علی کی یہ شان ہے پھر جڑے حضرت علی زہری گل ہے شکیل صاحب تو اڈیتلیتلی اہل بیعتہ ذکر محبت ہوئے تو جس جنہیں اہل بیعتی شان بیان کرنی چنگا لگے گا کی نہیں اچھا بولو فطرت ہے کیے فطرت ہے لیکن وہ گیم کیا کر رہا ہے سیدوں کے ساتھ محبت کا پرچا اور کر کیا رہا ہے اگر یہ سیدوں کا متوالہ ہے تو پھر یہ کیسے اس نے کہہ دیا کہ دھاتا علی اجویری کو قبر سے نکال کر منارے پاکستان پر یچوک میں لٹکا دو کہ علی اجویری سید نہیں موچو بولو اور تو سنگنگے کیوں ہو گئے اچھا بولو پھر اچھا بولو اصل میں آپ لوگوں کا میرا حیلہ مزاج یہ ہے کہ یہ نماز کی بات کرے روزے کی بات کرے حج کی بات کرے زکاة کی بات کرے تصویح کی بات کرے چپ کر کے چپل پہنے اور چلا جائے تو میں ایسا نہیں کروں گا نماز اور آج اور روزہ اور زکاة کے مجھے تم سے زیادہ مسائل آتے ہیں یہ ساری چیزیں سانوی حصیت رکھتی ہیں اصل حصیت ذات مصطفیٰ کی ہے اور میں وہاں تمہیں لانا چاہتا ہوں اے علماء تشریف فرمانے پگڑیاں پدنیوں علماء بھی ہیں وہ سچے پرہ زیادہ صحابی میں نظر آگئے اے بیرے شریف فارغ التحصیل نے اے پڑے لکھے جنے بیٹھے ہیں قرآن کے ہاتھ رکھالو اور علماء دا کیا آمال سرکار کے برابر سارے ہندہ ایمان کو نہیں تھی نہیں آستہ آواز آئی انچہ بھولو لیکن آپ کو مولوی صاحب ان کو اچھے لگیں گے جڑیان کے تلیاں تلیاں مٹھیاں مٹھیاں گلنا کر کے یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک یہ ٹھیک ٹھیک سارے کرنے والے یہ سیابہ کا طریقہ نہیں ہے اوپیونو چند کھڑ کے مار دیں حدیث بہاری ایسے جنا صدیق اکبر نے باپ کے موں پر تمانچہ دے مارا اور جب مصطفیٰ نے فرمایا کیوں تم نے ایسا کیا انہوں نے کہا آپ کے رب کی قسم اگر ہاتھ میں تلوار ہوتی تو گردن کاٹ دیتا مجھے باپ نظر نہیں آ رہا تھا مجھے تو تیری ذات قدر آ رہی تھی انہوں نے بولو نارا ہے ریسار مجھے تو کھڑ کے 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 م